ہلو ویئرز کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہم سب بھی خیریت سے ہیں اور آج کی ویڈیو میں شروع کرنے لگی اور آج کی ویڈیو میں سی ہوں شروع اور ہی آج نیاٹ ہو رہی ہے کیونکہ آج پھر جو ایز ویڈیویل ہمارے آج جو لائٹ کا مسئلہ آف صبح پھر آٹھ بجے سے لائٹ گئی بھی تھی اور ابھی ایک بجرہ دوپیر کا ابھی لائٹ آئیے اور ابھی ہمارا سارا پانی وانی سب کچھ کھالی ہے میٹی نے ساری بوٹلے دھوکے ٹکولر میں پانی تو اس سے بوٹلے دھوکے بھرکے اور ساری فریج میں ابھی لگائی ہیں بس ابھی میں پھانے کی تیاری کرنے لگی ہزبن میرے باہر کھڑے ہیں دیکھنے کے کٹویں لکھ لے دون سے بولوں کے پانی لگا دیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چنے کی دال اور کریلے کی ریسپی کریلے اور ٹوماتر بہرہ میں نے منگا کر رکھیں گے بہرہ سب کو دھویا ساری صفائی سب کچھ سارا کام کر لیا تھا کلائٹ آنے سے پہلے کہ کھانی وانی جتنا استعمال ہونا ہو جائے کیونکہ سارا خالی ہو جائے گا تو ایک دفعہ سب بھرا جائے گا سب نہانے کے لیے رہ گئے ساتھ سو مار بھی آج ہمارا تیسرا بارت ہے منڈے کا تو بس یہ آپ ضرور پرائی کیجئے آپ کو سب میں ریسپی شیئر کروں گی بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں کبھی کبھی بناتی تو گرمی زیادہ ہوتی تو بنائی دیکھیں ساون ہے نا تو ساون میں دالوں میں کیڑے لگ جاتا ہے میں نے کہی دال پڑی ہوئی تھی تو بس بنا لوں تو کھاری دال کوئی کھا نہیں رہا تھا میں نے کہا چلو کریلے ڈال گے بناتی تو سارے خوش ہوگی جی ٹھیک ہے ٹھیک کیونکہ کریلے ہمارے کر میں سارے بہت شوق سے کھاتے جو سادے بنے ہو جیسے ٹماٹر پیاز میں جو بنتے وہ بنیوں یا چکن میں بنائے جو کہ میں نے بہت شوق سے فاتح ہے میں نے کہا ابھی تو آج منڈے ہے ابھی میں دال پڑی تو دال میں ہی بنا دیتی ہوں تو بس دال ساپ کرتے بھی بھگوں گی اس کو میں گوائل کر کے سارے چیزیں ریڈی کر کے سب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سرے لے اور چنی کی دال سے اس طرح کی بناتی ہوں یہ لائٹ کا مسئلہ کب ہل ہوگا ہمیں نہیں پتا پہلے تو دو دن کا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آج کے دن جائے گی لیکن ہم ہر منڈے کو انہوں نے رول بنا لی ہے کہ صبح صبح اٹھو تو لائٹ ہوتی نہیں ہے سارا دن ایسی خراب بزر جاتا ہے زیادہ لائٹ نہیں ہوتی تو ہندیرہ ہو جاتا ہے چارجنگ لائٹ ہوا ہی رہا ہماری ساری ختم ہوئی تھی اس نے صبح کی ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کری تو سب ہی بیسے لائٹ آئی ہے تو انہوں نے پانی وانی پھر پھر کے لگائی ہے ساری بھٹلے اس نے پھر کے لگا دیسا اور پانی خالی تب کچھ بھی نہیں ہے تماؤٹر اور کریلے میں نے دھوکے رکھ لی ہیں آئل میں یہی یوز کروں گے تو پر میں نے پکوڑوں پر ہی یوز کیا تو اس کو میں نے چھان کے ساتھ کر رکھ لی ہیں اسی کو میں یوز کروں گے زائیہ نہیں کروں گی تو بس پانی وانی پھر لیں سارے کام سے تو فارق بس پانی پھر لیں پانی پھر کے میں پھر آپ سے شیئر کرتی کہ میں کریلے اور چنے کی دال کیسے بھلاتی ہوں پھر آپ سے ملوکی جی تو آپ دیکھیں بھی میں کریلے کاڑ رہی ہیں لسن چھیلنی ہے میں نے برتن ابھی کوئی بچے نہیں کیونکہ سارے برتنوں میں اوپر دیکھیں پانی بھر کے رکھا ہے جیسے لائے چاہیے بس سامنے والے نماز پڑھ کے آئے دونوں نے امپوری لگاتی سے تم لوگوں نے سارا پانی بھر لیا سارا پانی بھرا گیا دال میں نے بھی دوئی ہوئی ہے یہ کریلے کارلو کوئی برتن نہیں تو میں نے چھوڑا ڈیچکی میں ہی کاٹھ کے اس کو تھوڑا سا نمک لگا کے رکھوں گی نمک لگا کے فوراں دھولوں گی زیادہ دیر نہیں چھوڑوں گی اگر زیادہ دیر چھوڑ تو تو پھر کریلے کڑوے ہو جاتے ہیں فوراں دھولونا تو وہ کڑوے نہیں ہوتے بس اس کا کیونکہ زیادہ دیر نمک لگا کے رکھنے سے تو وہ زیادہ کڑواز جوتی ہے اس کے اندر وہ نمک کے ساتھ باہر آ جاتی ہے تو کریلے ہو اور کڑوے ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ پہلے ہی اس کو پوراں دھول دیں تو یہ کڑوے نہیں ہوں گے کبھی بھی کڑوے آپ کے بس واقعی میں سب کچھ ریڈی کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بھی کس طرح ہی تیار کروں گی جی تو پرنس بھی یہ میں نے دال بوائل کر لیے اس میں صرف نمک ڈال کے بوائل کیا کریلے اچھے دھول لیے ٹماتر ہے سبز میرچ ہے اس میں میں نے نمک چیرہ دے کے اس کے بیچ میں نمک اور لیمن جوس ڈالا ہوئے ہیں پیاس دو عدد میں نے کٹ لیے اور یہ کریلے کا مسالہ ہے سونف ہے کلونجی ہے اور ثابت میٹی دانہ ہے اور یہ مکس مسالہ یہ میں نے سارا سل پہ پیس ہے اس میں ہلسن ہے نمک میرچ ہلدی دھنیا ہے اور کالی زیرا ہے اور کالی میرچ ہے یہ سارا میں نے سل پہ پیس ہے تو یہ بھی سب میں نے کر کے تیل گرم کرنے کو یہاں رکھ دیا ہے میں اس میں کریلے ڈال دوں گے یہ تیل گرم ہو گیا سب سے پہلے میں کریلے فرائی کروں گے کریلے فرائی کر کے لکال کے پھر میں سبیال رہا نال پر سارا مسالہ فرائی کر کے پھر میں ڈال ڈال کے دھنیے گی ایسے لیے فرائی کریں ہنچ پھر میں استہا یوزا پھر میں اس نے کیاس شامل کرنے میں یہ تیل میں ہرے میں تھوڑے پھر میں ڈال پہ پھر میں تھوڑے پھر میں ملپ دہ پھر میں 2 idag بڑے پھر میں 2 دھنیا ہرے میں ضرورت کریں پھر میں سب ہوگی ایک دے پھر میں سب محطہ موسیقی موسیقی سرے لے کا مسائلہ ہے جس میں شامل کر دیئے ہیں میں نے اس مسائلے کو پھول نہیں ہے کہ صرف میں ٹاماٹر شامل کروں گا میں اس میں ٹاماٹر شامل کروں گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسائلہ اچھے سے بھول گیا ہے یہ ٹاماٹر بھی گل گئے اب میں اس میں داند شامل کروں گی اس کو ہلکے ہاتھ سے چھناؤں گی تاکہ یہ بھولے نہ یہ دال میں نے بھول لی اور میں اس میں ہی پیاز اور کریلے جو تھے فرائی کیے وہ یہ شامل کر دیئے یہ میں نے دال فرائی کر لی گی اب میں نے اس میں کریلے اور پیاز ڈالے اور اس میں تھوڑ کا فرائی کروں گی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی کشپو آ رہی ہے اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتے اور اسی کا کھڑے کھڑے بنے کے زیادہ اچھے بھولے نہ بلکل نہیں سکتے اور اب میں اس میں آلدہ لیمن کا جوس بھی ڈالوں گی اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے میں نے بھول لیا اب میں اس میں ہی سبس بیلے چپر ڈالوں گی اور تھوڑا سا تیساوہ گرہ مسالہ ڈال کے اور اس کو میں دم پہ لگا دوں گی یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہے بلکل یہ بہت مزید ہے بلکل اور اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو یہ ریڈی ہے ابھی کھانے کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ تو تیار ہے پھر باقی کی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ بھی میں فریش ہوتی بہت مجھے اچھے پھر میں تو میں آپ سے ملتی ہوں بھی میں نے اپنے بھارت خوال لیا ابھی صدیہ کر کے ہوں پھر ہم نے پھر پھر میں چاہتا کرتے ہیں تو یہاں ہی میں اپنے ویڈیو پر اتام کروں گے سارے لینے روڈین تو میں نے آپ سے سااں شیئر کری ہے میں نے آج کرے لیا اور چنے کی دال بنائی کی اور سپر کام ہم چرا اور ابھی میں نے بھارت خوال لیا ابھی میرا بیٹی بھارت خوال رہی ہے اپنا اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں اور شیئر بھی کر رہا کریں تاکہ میرے چینل کو سپورٹ میرے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اسی طرح تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چی ویڈیو لے کر آسکوں پھر آپ سے کل ایک اچھی سی ویڈیو ملتے ہیں مجھے پیدو ہمیں یادر کے گانا پیدیس